یہ جو ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی بہت عظیم وظیفہ ہے بہت بڑا وظیفہ ہے آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی رسول ہے حضرت دہیہ کل بھی رضی اللہ عنہ ساٹھ سال کیوں بڑھتی ہوں ساٹھ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفع دعا فرماتے تھے یا اللہ اس کو توفیق دے دے یا مسلمان ہو جائے حضور دعا فرماتے تھے ایک دن ان کو اللہ نے توفیق دے دی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے جبرائیل اہمین علیہ السلام آئے حضور کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ وہ دہیہ کل بھی آپ کے پاس آ رہا ہے وہ دہیہ کل بھی ان کا نام تھا دہیہ وہ آپ کے پاس آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے وہ قبیلے کے سردار تھے بڑا قبیلہ تھا تو اپنے قبیلے کے سردار تھے موکیا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استقبال میں اپنی چادر بچھائی چادر بچھائی جب وہ آئے تو انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو جلدی سے اٹھایا چھوما سر پہ رکھا کہنے کے یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور مذہب اسلام کی کچھ باتیں بتا دیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو کلمہ پڑھا انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد خوب روئے رونے لگے دھاڑے مار مار کر رونے لگے ہچکیاں بن گئی بہت زیادہ روئے بہت زیادہ روئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو اتنی کیا بات ہے یا رسول اللہ مجھ سے بہت گناہ ہوئے مجھ سے بہت گناہ ہوئے ساٹھ سال کی میرے عمر ہے ساٹھ سال سے میں گناہ کر رہا ہوں میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں میرے قبیلے میں ستر معصوم لڑکیاں پیدا ہوئی تھی جن کو میں نے زمین میں زندہ دفا دیا تھا ستر معصوم لڑکیاں میں نے زندہ دفا دی تھی کیونکہ مذہب اسلام سے پہلے لڑکیوں سے لوگ نفرت کرتے تھے لڑکیوں کے پیدا ہونے کو عیب مانتے تھے تو جیسے لڑکی پیدا ہوتی تھی ویسے اس کو زمین میں گھڑا خودہ دبا دی تو یہ کہتے ہیں میں قبیلے کا سردار تھا میرے خاندان میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ستر لڑکیاں میں نے زمین میں دبائی اور روتے رہے روتے رہے روتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ لگے کہ یاد رسول اللہ میرے گناہوں کے بدلے میں اگر مجھے قتل بھی کر دیا جائے گا مجھے قبول ہے پھر رونے لگے پھر رونے لگے پھر کہنے لگے اگر میرے گناہوں کے بدلے میں اگر میرا سارا مال دولت بھی لوٹ جائے گا چھین لیا جائے گا تو وہ بھی مجھے مندور ہے رونے لگے رونے لگے جبریل اہمین علیہ السلام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے آپ ان کو کہہ دیجئے جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تمہارے ساٹھ برس کے گناہ اور ستر معصوم لڑکیوں کو زندہ دبانا اور جو بھی گناہ ہے سب معاف کر دیئے سب معاف ایک دفعہ کلمہ پڑھا ایک دفعہ کلمہ پڑھا دل سے بڑھا ساٹھ برس کے گناہ ستر معصوم لڑکیاں اور کتنے ہی گناہ سب معاف جب یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں بھی کچھ آنسو آگئے خوشی کے آنسو مسلمان بھی جو سن رہے تھے وہ بھی خوشی میں رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ جب ایک انسان نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا اس کو اللہ نے اتنا نوادہ تو جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کی حالت میں اگر کلمہ پڑھے گا اس کو اللہ کتنا نوادے گا اس کو کتنا نوادے گا جب ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو اتنا نواد حقیقت بھی یہی ہے لیکن میرے بھائیوں وہ بات ہے اصل میں دل کی یہ رسم نہیں ہے کوئی جیسے کوئی صاحب کہتے ہیں بھئی ہر نماز کے بعد ایک تذبیر پڑھ لو آخر لوگ ہم سے وظیفہ پوچھتے ہیں کیا پڑھے ہم نے کہا ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لو رسم نہیں ہے یہ یہ دل سے ہے اگر نماز بھی ہے نا تو دل سے ہے اگر دعا بھی آپ مانگنا ہے دل سے ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے دل سے 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 ہے بڑھر دل سے ہے